موسیقی 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 پانچ سلائیڈز ایسی بھی ہیں جہاں چار پانچ راجیوں میں گٹمندر بنانے کی بات کی گئی ہے کچھ سلائیڈز پارٹی کی ایمیج بیلڈنگ سے بھی جڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ پی کے نے سجھاؤ دیا کہ کانگریس کے کمیونکیشن سسٹم میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے پی کے نے ایک دوسرے سجھاؤ میں بتایا کہ جن راجیوں میں کانگریس کا سیدھا مقابلہ بی جے پی سے ہے ان راجیوں میں پارٹی کے دھانچے میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی پی کے نے کانگریس میں ایک فول ٹائم پریسیڈنٹ کی ضرورت پر بھی ضرورت دیا کانگریس اگہ بھی لوگ سبھا چناؤں کے لیے پی کے نے پارٹی کو کل پانسو تیتالی سیٹوں میں تیسو ستر سیٹوں پر فوکس کرنے کی صلاح دیئے پی کے نے اپنے سجھاؤں میں اڑیسا یو پی اور بیہار میں کانگریس کو اکیلے چناؤں میں اترنے کی صلاح دی ان راجیوں میں لوگ سبھا کو ایک سو چالیس سیٹھے ہیں ساتھ ہی مہراشت بنگالوں میں تاملالوں میں کٹھ بندر گھر چناؤں میں اترنے کی انہوں نے صلاح دیئے جن تیسو ستر سیٹوں پر پی کے نے پارٹی کو فوکس کرنے کے لیے کہا انہوں نے مندر پدیش، راجستان، چھتیس گھر، کرنا ٹکیرل اور گجرات کی زیادہ تر سیٹے شامل ہیں بیہار کی بات کریں تو بیہار میں دو ہزار بیس کے ویدھان سبھا چناؤں تک کانگریس راشتری جنوتہ دل کے ساتھ مل کر مہا گٹھ بندر میں چناؤں لڑ رہی تھی لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے دونوں کی راہیں الگ ہو گئی ہیں بیہار میں لوگ سبھا کی چالیس سیٹھے ہیں جن میں سے 49 پر بی جے پی اور جے ڈیو گٹھ بندر نے جیت حاصل کی تھی کانگریس کے خاتے میں ایک سیٹھ آئی تھی یو پی کی بات کرتی یو پی کانگریس کا ہاتھ مجبورت کرنے کا ذمہ پرینکہ گاندھی کو دیا گیا ہے حالانکہ پرینکہ دو ہزار انیس کے لوگ سبھا اور دو ہزار بیس کے ویدھان سبھا چناؤں میں کوئی خاص اثر چھوڑ دے میں کامیاب نہیں ہوئی باوجود اس کے پی کے نے یو پی میں گٹھ بندر نہیں کرنے کی صلاح دی اُدھر اڈیسہ میں پچھلے بائیس سال سے ستہ میں نویر مٹنائے کامیس ہے یہاں پر کانگریس بھی بکش میں ہے حالانکہ پارٹی لوگ سبھا چناؤں میں بری طرح ہری ہے لوگ اڈیسہ میں گٹھ بندر نہیں کرنے کے پیچھے کا جو ترک دیا ہے انہوں نے اس کا یہ کاران ہو سکتا ہے پچھلے 18 سال سے نویر پٹنا ہے کہ یہاں پر نیوٹرل رہے ہیں پی کے نے پارٹی کو سبھال کر بنگال، تولانڈو اور مہراشتر میں گٹھ بندر کرنے کی صلاح دی ہے ان راجوں میں لوگ سبھا کی 149 سیٹے ہیں مہراشتر اور تولانڈو میں کانگریس کٹھ بندر میں شامل ہے اس کے پیچھے شرط پوار مبتہ بندر جی کو جوڑ کر دیکھا جارا پرشاند ہے پشھلے 10 سالوں میں الگ الگ نیتاؤں کے لیے جناوی رڑ دیتی بنانے کا کام کر چکے ہیں پرشاند کیشور کے پاس قریب 8 راجیوں میں کام کرنے کا روح ہوئے ہیں ان راجیوں میں پی کے کی رڑ دیتی پارٹی کے لیے فائدہ منصابیت ہو سکتی ہے پرشاند بی جے پی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں ایسے میں کانگریس بی جے پی کی کمزوری اور مضبوطی سے بھی بہتر طریقے سے فائدہ لے سکیں گے پرشاند کیشور کی کانگریس میں انٹری تو رہی ہے لیکن پی کے کے لیے کانگریس میں اپنی جگہ بنا پانا آسان نہیں دکھرا بچھلے کئی ویدھان سوا چناؤں اور دو لوگ سوا چناؤں میں جو کانگریس کی استیتی ہوئی ہے ایسے میں دوہزار چوبیس تک کسی پٹری پر واپس لانا اتنا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ پرشاند کیشور کے سامنے پارٹی کے بھیتر بنے جی ٹونٹی تھری نیتاؤں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی چلوتی ہے ابھی تک پی کے کی میٹنگ میں جی ٹونٹی تھری کے نیتاؤں شامل نہیں ہوا یہ خاص بات ہے جس پہ گور کیا جانا چاہیے کل ملا کر دیکھا جائے تو کانگریس پی کے میں کئی طرح کی سمحہ ونہیں تلاش رہی ہے ان کے پریزنٹیشن کے بعد کانگریس کو کچھ امید جا کی ہے اب پی کے کانگریس کے باہری اور اندرینی کلہا کو ختم کر پارٹی میں کتنی جانت ہوگیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور آنے والا لوگ سے بھاچنابت ہے کرے گا ملتے ہیں اگلے اپڈیٹ میں دیکھتے ہیں جن بھاورا ٹائپس نبسکار ملتے ہیں جن بھاورا ٹائپس